جی نالج مینجمنٹ پروسس کیا ہے اس پروسس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایک ٹرم سے وہ ہے نالج انفرمیشن سائیکل نالج انفرمیشن سائیکل کی دیفنیشن یہ ہے تو نالج انفرمیشن سائیکل کے تھوہ انفرمیشن جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے وہ ترانسفارم ہوتی ہے ایک ایک نالج کی شکل میں اور وہ نالج ایک ویلیویبل سٹریٹیجک ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن کے لیے تو جب ہم بات کرتے ہیں کی ایم پروسس کی تو اس کے اپنے کچھ ایمز ہوتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر ایڈنٹیفائی اینڈ لوکیٹ نالج اینڈ نالج سورسز ویدن دا ارگنیزیشن کہ ارگنیزیشن کے اندر جو نالج کریٹ ہو رہا ہے اس کو لوکیٹ کیا جائے ایڈنٹیفائی کیا جائے کہاں کیا جنریٹ ہو رہا ہے اور نالج کہاں کہاں اویلیبل ہے اس کی شکلیں کون سی ہیں اس پہ کام کیا جائے یعنی ایڈنٹیفکیشن اور لوکیشن کا اس کے بعد ہے ٹرانسلیٹ ویلیویبل نالج انٹو ایکسپلیسٹ فارم کہ اگر وہ نالج ٹیسٹ فارم میں بھی ہے تو اس کو ہم ایکسپلیسٹ فارم میں کیسے لائیں گے اس کو اوپن کیسے کریں گے کہ وہ دوسروں کے لیے یوزیبل ہو جائے اس کے لیے ٹرم اسمال ہوتی ہے کوڈیفکیشن آف نالج کہ نالج کو کوڈیفائی کیا جائے کہ وہ ٹیسٹ فارم میں تھا اس کو ہم ایکسپلیسٹ فارم میں لا کے اس کی کوڈیفکیشن کرتے ہیں اس کی کیٹیگریزیشن کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نالج کو ایکسپلیسٹ کر کے اس کو پھر پھیلایا جائے ادارے کے دوسرے لوگ جو ہیں اسے فائدہ حاصل کرسکیں اس کے بعد اس کا ایم ہے institute for networks practices and incentives to facilitate person to person knowledge transfer کہ person to person knowledge transfer کیسے ہوگا knowledge share کیسے ہوگا اس کے لیے knowledge management process یہ کرے گا کہ وہ قائم کرے گا نیٹ ورکس بنائے گا اور practices کو وہ design کرے گا اور پھر staff کے لیے incentives بھی رکھے گا کہ جو knowledge sharing اس پروسس میں حصہ لے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا اس کے ساتھ ایک ایم یہ بھی ہے کہ make person knowledge content connections to make decisions کہ person کا knowledge کے ساتھ یا knowledge content کے ساتھ ایک connection بنایا جائے تاکہ informed decision making ہو سکے تاکہ problem solving ہو سکے تو یہ چار بڑے مقاصد ہیں ایک knowledge management process کے اب اگر ہم دیکھیں کہ knowledge management processes جو ہیں اس میں کون کون سے steps ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جتنے بھی authors نے knowledge management process کو define کیا ہے design کیا ہے انہوں نے terminology different اسمال کیے اور کہیں کہیں ہمیں یہ terminology same بھی ملتی ہے لیکن زیزار different ہے تو یہاں پہ آپ کی textbook میں یہ چھے authors کے دیے ہوئے processes کی تفصیل دی گئی ہے کہ ان چھے نے knowledge process کو کس طرح سے بیان کیا ہے اب جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا ہے week 1993 انہوں نے کچھ تفصیل دی ہے اس کے بعد میکل رائے ہے 1999 انہوں نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے اس طرح سے بوکوویٹس اینڈ ویلیمز ہیں 2000 اس کے بعد میئر اینڈ زیک ہے 1996 اس کے بعد کارلائل اینڈ ریبنٹش ہے 2003 اس کے بعد ایوانز ڈالکیر اینڈ بیڈین ہے 2015 ان سب نے وہی knowledge process جس میں جون جون سے steps ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے ان سب کو ہم آئندہ آنے والے modules میں باری باری دیکھیں گے کہ انہوں نے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے knowledge management کے process کو بیان کیا ہے اپنے انداز میں اور یہ جو ان کو select کیا گیا ہے ان چھے کو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک criteria بنایا گیا اس کی روشنی میں انہیں select کیا گیا اب criteria کے point یہ تھے کہ یہ جو چھے ہیں یہ implemented ہیں and validated in real world settings ان کو industry کے اندر ان کو organizations کے اندر استعمال کیا گیا اور وہاں پہ ان کو validate کیا گیا وہاں یہ useful ثابت ہوئے تو اس کے بعد ان کو select کیا گیا آپ کے سلیبس میں شامل کرنے کے لیے اس کے بعد ہے جی comprehensive with respect to the different types of steps found in the knowledge management literature کہ knowledge management کے literature میں جو different steps ہیں انہوں نے اپنے تین ان steps کو اس process میں بیان کیا ہے یہ دوسری وجہ ہے کہ ان کو select کیا گیا اور تیسری وجہ اس میں یہ ہے included detailed descriptions of the knowledge management processes involved in each of the steps کہ انہوں نے اپنے article یا اپنی book میں انہوں نے detail دی کہ یہ process کیا ہے اس کے کون کون سے steps ہیں اس detail کی وجہ سے ان چھے کو شامل کیا گیا تو ان پر ہم آنے والے modules میں تفصیلی بات کریں گے اور کھے 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 ک